اسلام علیکم دوستوں آج جس کمپنی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ انڈیا کی ٹاپ موسٹ آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہے انفوسیس انفوسیس نہ صرف انڈیا میں بلکہ ورلڈ ریناؤنڈ آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہے تو آئیے ہم آج یہ سمجھتے ہیں کیا اس کمپنی کا بزنس شہریہ کمپلائنٹ ہے اور کیا یہ حلال ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہے اور کیا اس میں انویسمنٹ کو حلال سمجھا جائے گا جیسا کی آپ جانتے ہیں کی انفوسیس ایک آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہے جو کی سوفٹ ویرز اور آئیٹی سیویس سلوشنز پروائیڈ کرتی ہے مختلف ارگنائزیشنز کو مختلف کمپنیز کو تو بظاہر تو اس کمپنی کا جو ریونیو موڈل ہے یا جو بزنس کوڈ ایکٹیوٹی ہے وہ حلال ہے لیکن جب ہم اس کے فنانسلز کو ڈیپلی سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس کمپنی کا 30 پرسن سے زیادہ ریونیو وہ بینکنگ اور فنانسل سروسز انڈسٹری سے آتا ہے اور جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ بینکنگ اور فنانسل سروسز انڈسٹری کی انکم حلال انکم نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس کمپنی کی انکم کو بھی حلال نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ یہ پانچ پرسن کے تریش ہولڈ سے کہیں زیادہ ریونیو نون شریع کمپلائن ایکٹیوٹی سے ارن کر رہی ہے اس بارے میں کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی سوفٹریز یا آئی ٹی سلیوشنز پروائیڈ کرتی ہے اور ان سلیوشنز کا ایک اینڈ یوزر کیا یوز کرتا ہے تو اس لحاظ سے یا اس کی ذمہ داری اس کمپنی پہ تو نہیں کیونکہ سوفٹریر اپنے میں خود ایک سوفٹریر بنانا کوئی حرام ایکٹیوٹی نہیں ہے اور وہ اس بات کی دلیل ایک فرنیچر منفیکچرر یا ایک کمپیوٹر منفیکچرر منفیکچرنگ کمپنی سے دیتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی فرنیچر بناتی ہے یا کوئی کمپنی کمپیوٹر منفیکچر کرتی ہے اور اس کا انڈ یوزر ان چیزوں کا استعمال کسی غلط پرپس کے لئے کرتا ہے تو اس اس حساب سے ان کمپنیز یعنی کی فرنیچر منفیکچر اور کمپیوٹر منفیکچر ان کی انکم حرام تو نہیں ہو جاتی مگر اس میں ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی یا اس طرح کی کمپنیز جو فرنیچر یا کمپیوٹرز بناتی ہیں وہ جنرلی ایک کامن پروڈکٹ بناتی ہیں فرص کریں میں مائکروسوف اگر کمپیوٹرز بناتی ہیں تو وہ کمپیوٹر کوئی بھی یوز کر سکتا ہے وہ آفیسز میں بھی یوز ہوتا ہے حلال ایکٹیویٹی کے لئے اور انہی کمپیوٹرز سے کوئی اس پہ حرام ایکٹیویٹی بھی کر سکتا ہے یا فرنیچر اگر کوئی کمپنی بناتی ہے تو ان فرنیچرز کا استعمال کسی حلال ایکٹیویٹی والے آفیس میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی بار یا کسی ایسے حرام ایکٹیویٹی والے پرمائیسز میں بھی ہو سکتا ہے مگر جہاں تک ان فرسیس کے سوفٹریز کا تعلق ہے اسپیشلی جو یہ بینکنگ اور فرنیچرز انڈیسٹریز کے لئے بناتے ہیں وہ سوفٹریز سپیسیفکلی بینکس کے لئے ہی بنائے گئے ہیں اور ان کا استعمال صرف بینکس ہی کر سکتے ہیں ان کا بڑا پپلر سوفٹریز ہے فنیکل جو کی انڈیا میں زیادہ تر بینکس استعمال کرتے ہیں اور وہ سوفٹریز سپیسیفکلی بینکنگ انٹریس بیز بینکنگ کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے اور اس کے جو فیچرز ہیں اور اس کے جو سارے سسٹمز اور پروسیسز ہیں وہ بینکنگ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سوفٹریز کوئی بھی کمپنی لے اور اس کو استعمال کر سکتے کر سکتی ہے جو کی بینک نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ کمپیریزن کرنا دوسری فرنیچر یا کمپیوٹر منفیکچر سے میں حساب جائز نہیں ہوگا اور چونکہ یہ سپیشلائز پروڈکٹ بناتے ہیں بینکس کے لیے تو اس لحاظ سے ان کی جو انکم بینک سے آتی ہے اس کو ہم حلال نہیں مان سکتے اور اس کو ہم شریعہ کمپلائنٹ اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے اگر ہم کوانٹیٹیٹیو آسپیکٹ بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ پاتے ہیں کہ جو اس کمپنی کے جو انویسمنٹس ہیں وہ بینچ مارک میٹ نہیں کرتے تو لہذا دونوں ہی پیرامیٹرز کوانٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں یہ کمپنی میٹ نہیں کرتی ریکوارمنٹس کو اور اس میں انویسمنٹ کو حلال نہیں کہا جا سکتا شاید یہ بات کافی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یا نہ ان کو تھوڑی سی آکورڈ لگے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپنی کو جنرلی حلال سمجھا جاتا ہے اور کافی لوگ اس میں اور اس طرح کی کئی اور سوفرین کمپنیز میں ان کو حلال سمجھ کے انویسٹ کرتے ہیں مگر اگر میرے جو لوجک میں نے دیا ہے اگر آپ اس کو ذہن میں ڈالیں گے تو ایم شور آپ اسے اگری کریں گے اور ایز مسلم ہمارا قیدہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالی کی خوشی کے لئے ہم کوئی خدم اٹھاتے ہیں اس میں بے شک ہمیں بظاہر فوری طور پن اخصان دیکھیں لیکن اگر اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو ہمارے اس خدم کو خبول کرتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں دوسرے ذرائعوں سے کمائی دے گا اور ہماری کمائی میں برکت اتا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسپیکٹ کلیئر ہوگا آپ سب کو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو میں خدم کرتا ہوں اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں انکریجمنٹ ملے اور ایسے ویڈیوز بنانے کے لئے جو کی آپ کے لئے گائیڈنس ثابت ہو سکیں اگر آپ کے کوئی سوال ہو کوئی کمنٹس ہو تو ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں میرا ای میل ہے شریعہ کمپلائن انویسٹننگ اگر آپ کے لئے اگلے ویڈیو تک کے لئے السلام علیکم